اگر کھانائے کعبہ ہمارا دل ہے تو مسید اقصہ ہماری دھڑکن ہے سر اس وقت فلسطین میں کتنے برے حالات ہیں یہ بات تو ہم سبھی لوگ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں اسرائیل کے پلٹوار کرنے کے بعد گازہ بلکل تباہ ہو گیا ہے پورا گازہ کھنڈ ہر بن چکا ہے رات کی بات کہوں تو پورا گازہ اندھیرہ میں ڈوبا ہوا تھا جی ہاں آپ صحیح سن رہے ہیں 6 اکتوبر 2023 سے شروع ہونے والی اسرائیل اور فلسطین کے بیچ یہ جنگ اب دھیرے دھیرے اور بھی زیادہ خطرناک ہوتی جا رہی ہے حماس دوارہ اسرائیل پر کیے گئے حملے کے بعد سے سب کچھ بدل چکا ہے تیہ اس لاکھ کی آبادی والے گازہ پٹی میں اسرائیل کی وائیو سینہ نے جوابی حملے کیے جس میں ابھی تک 900 لوگ مارے جا چکے ہیں اور سارے چار ہزار لوگ غائل ہوئے ہیں مرنے والوں میں 260 بچے اور 230 اسلام کی خواتین شامل ہیں اور ابھی بھی حالات کو دیکھنے کے بعد ایسا محسوس نہیں ہوتا ہے کہ یہ جنگ بہو جد ہی ختم ہو جائے گی بلکہ ایسا لگتا ہے کہ حالات آگے چل کر اور بھی زیادہ خراب ہو جائیں گے جس کی وجہ سے اور بھی بے گناہ لوگوں کو اپنی جان گوانی پڑیں گی حالانکہ دوستو ہم سبھی جانتے ہیں کہ اسرائیل کے سامنے فلسطین ایک کمزور دیش ہے بلکہ فلسطین تو ایک ایسا دیش ہے کہ جس کے پاس اپنی آرمی بھی موجود نہیں ہے اسرائیل کے خراب فلسطینی مسلمانوں کی طرف سے جو آرمی لڑ رہے ہیں وہ فلسطین کی آرمی نہیں بلکہ حماس نام کی ایک اورگنائیشن ہے جو نہ صرف ایک طاقتور آرمی ہے بلکہ ساتھی ساتھ ایک زبردست پولیٹیکل پارٹی بھی ہے وہی پولیٹیکل پارٹی کی جو فلسطین کے ایک علاقے یعنی گازہ پر حکومت کرتی ہے جی ہاں دوستو اسرائیل کی پلٹوار کے بعد گازہ کی جو حالت ہوئی ہے اسے دیکھ کر لوگ مسلم دیشوں کی طرف دیکھنے لگے ہیں اور یہ امید کرنے لگے ہیں کہ شاید کوئی نہ کوئی مسلم دیش اسرائیل کے خلاف آواز ضرور اٹھائے گا اور یقیناً امیدوں کے مطابق ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے جس انسان نے اسرائیل کے خلاف اپنی آواز بلند کی ہے وہ کوئی آور نہیں بلکہ ترکی کے صدر یعنی رچب طیب اردوگان ہے ایک لمبے عرصے کے بعد پوری طریقے سے بھڑکے ہیں اسرائیل کے اوپر ترکی صدر نے کہا کہ شرم ناغ گھٹنائے کر رہا ہے اسرائیل بے شرمی والا کام کر رہا ہے اسرائیل اسرائیل ایک دیش کی طرح ایک اسٹیٹ کی طرح ریکٹ نہیں کر رہا ہے وہ ایک آتنگی سنگھتن کی طرح ریکٹ کر رہا ہے انسانیت کو شرمی ناغ کر رہا ہے بھیڑ بھار والے علاقے پر حملہ کر رہا ہے عام لوگوں کو نشانہ بنا رہا ہے اسرائیل جس راستے پر چل رہا ہے اس کے لیے آگے مصیبت ہوگی اور اگر اسی طرح سے کرتا رہے گا تو مٹ جائے گا اسرائیل سر یہ کوئی جھوٹی خبر نہیں ہے ٹائم س آف اسرائیل نے خود اس کو چھاپا ہے آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں میں کوئی جھوٹی باتیں آپ کے سامنے نہیں رکھتا کہ دل بہلانے کے لیے آپ کے ایموشنل کے ساتھ میں کھلوار نہیں کرتا سر ترکی کے راشتر پتی رجب طیب اردوغان سارے مسلم دیشوں کو اسرائیل کے خلاف ایک کٹا کرنے کی بھرکور کوشش کر رہے ہیں یہاں تک کہ یہ خبریں بھی آنا شروع ہو گئی ہے کہ شاید رجب طیب اردوغان ترکی کی سینہ کو فلسطین میں اتارنے والے ہیں تاکہ وہ فلسطینیوں کی طرف سے اسرائیل سے مقابلہ کر سکیں لیکن دوستو اس خبر کی کیا سچائی ہے اس بارے میں ابھی تک کچھ بھی پتا نہیں چل سکا ہے لیکن ہاں یہ بات تیہ ہے کہ رجب طیب اردوغان اسرائیل کے خلاف تمام مسلم دیشوں کو ایک کٹا کرنے کی بھرکور کوشش کر رہے ہیں سر وہی دوسری طرف جو سب سے صحیح قدم اٹھایا ہے وہ قطر ہے قطر نے اٹھایا ہے قطر نے ایسا کام کر دیا ہے کہ دنیا کو ایسی امید بھی نہیں تھی عرب دیشوں میں جو شیر نکل کر کے آیا ہے ترکی کے بعد وہ ہے قطر قطر کے امیر نے یہ ساب کہہ دیا ہے کہ اگر گازہ پر بمباری نہیں رکھی تو ہم پوری دنیا کو گیس سپلائی کرنا بند کر دیں گے جی ہاں دوستو اگر سچ میں عرب دیش صرف چالیس دیش ہی ایسا فیصلہ سنا دیں کہ ہم دنیا کو گیس اور تیل اسپورٹ کرنا بند کر رہے ہیں تو مسلم دشمنوں کی موں کھلا کھلا رہ جائے گا سر ابھی تو صرف ایک دیش سامنے آیا ہے قطر اگر اسی طریقے سے قطر کے ساتھ کئی عرب دیش سامنے آ جائیں اور یہ کہہ دے کہ ہم صرف مسلم دیشوں کو ہی یا جو ہم سے سہمت ہیں انہی کو گیس اور تیل دیں گے باقی ہم گیس اور تیل اسپورٹ کرنا بند کر دیں گے تو یقیناً مانیے چند گھنڈے کے اندر ہی جنگ روک جائے گی ترکی کی طرف سے بنائے گئے دباؤں کا ہی نتیجہ ہے کہ اب بہت سارے مسلم دیشوں نے بھی اسرائیل کے خلاف اپنا موں کھولنا شروع کر دیا ہے کہ جو ہمیشہ اسرائیل کے خلاف چپ رہا کرتے تھے سر اس کے علاوہ پوری دنیا کے سب سے بڑے مسلم سنگٹن یعنی وہ آئی سی نے بھی بہت جلد ہی میں اپنی ایک میٹنگ بھی بلائی ہے اور جلد بازی میں بلائی گئی اس میٹنگ کا مقصد صرف اور صرف اسرائیل ہے اب اس آپاک کالین میٹنگ میں وہ آئی سی کی طرف سے اسرائیل پر کیا فیصلہ لیا جائے گا یہ تو وقت ہی بتائے گا مگر دوستو دوسری طرف الگ الگ دیشوں میں پروٹیسٹ بھی چل رہا ہے کوئی اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے تو کوئی فلسطین کو ویسے آپ کس کو سپورٹ کر رہے ہیں اگر آپ فلسطین کو سپورٹ کرتے ہیں تو نیچے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ کے دل میں بھی فلسطینی مسلمان بستے ہوں تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا اور ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکر کر لیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں